محطرم ناظرین السلام علیکم روشنٹ خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامی کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ لوگوں سے ملتے وقت مسکرانا اندھے کو راستہ دکھانا راستے سے پتھر ہٹانا جب مریض کی آئیادت کو جانا تو اسے اپنے لئے دعا کرنے کو کہنا کیونکہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے آغاز کرنے سے پہلے نزے ڈالتے ہیں آج کیم سرخیوں پر تلنگنا چیف نیسٹر کی سی آر کے ہاتھوں ریاست میں بیک وقت نو بیڈیکل کالجز کرتے تھا کاما ریڈی میں بھاری بائیک ریالی کا گیا گیا نے خواہد ریاستی اسمالی سپیکر پوچر رامس نوازنی لیکی شرکت ظلے میں ٹیٹ امتحان کا کامیابی کے ساتھ احتمام اس وی کالجز میں ٹیٹ امتحان کا ظلے کر رکھتے راجی گاندی حنمنتو نے لیا جائزہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آل انڈیا شفر فخہ فانڈیشن کی جانت سے شہر کے مختلف علاقوں میں خواتین کے لیے بارہ روزہ جلسوں کا احتمام عوام سے شرکت کے پر اربن رکن سمبلی بیگالا گنش گپتہ کا دولہ نزاؤں با شہر کے مختلف بلدیا ڈیویزاس میں ترقیاتی کاموں کا کیفت تھا وہ شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ انفوسمنٹ ڈیریکٹویٹ ای ڈی کی نوٹیس سے متحدہ ظلہ مل سی کے قویتہ کو سپریم کورٹ سے ملی راہت کاما ریڈی میں ٹرافک ایسائی کے فرزہ نے دیا تئی نوجوانوں کو دھوکا تقریباً دو کروڑ سے زیادہ کی رقم کا اس کیا متاثر ان کی شکایت پر مہگی میں پولس نے لیا ہراست میں اب بردے خبروں کی تفسری جانب ALL INDIA SHIFTFOKHA فانڈیشن نظام بات کے جانب سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خصوصی خواتین کے لیے بارہ روزہ جلسوں کا مختلف علاقوں میں احتمام کسیر تداد میں خواتین سے شرکت کے پیل روان سال ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ALL INDIA SHIFTFOKHA فانڈیشن شاق نظام بات کے ذریعہ احتمام خصوصی خواتین کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں جلسہ کا احتمام عمل میں لائے جا رہے ہیں جو سولہ سپٹمبر سے لے کر ستائی سپٹمبر تک انشاءاللہ جاری رہیں گے جس کے تحت پہلا جلسہ نزد مسجد گلزار مدینہ نگرہ دوسرا جلسہ نزد مسجد اینود دین اسد بابا نگر تیسرا جلسہ نزد مسجد حیدر زینب سمیرا ہلز چہتا جلسہ نزد مسجد رحم نصہ پینٹر کالونی پانچوہ جلسہ تری روز گارڈن فنکشن ہال جان کم پیٹ چھتوہ جلسہ نزد مسجد حاجرہ آٹو نگر ساتوہ جلسہ نزد مسجد اشف الفقہ رزا نگر ڈرائیور کالونی آٹوہ جلسہ نزد مسجد حبیب نظام کالونی نوہ جلسہ نزد مسجد عمر فاروق گوتم نگر دسوہ جلسہ نزد مسجد غریب نواس اسلام پورا گیاروہ جلسہ نزد مسجد جبل نگرام باروہ جلسہ ریحان گیسٹ ہاؤس مجاہد نگر پر احتمام عمل میں لائے جا رہا ہے جس میں دنیا سنت کے ماہر و جید عالمہ آفرن رزویہ صاحبہ محترمہ عالمہ فازلہ زوجہ مولانا عبدالمنان رزوی محترمہ عالمہ فازلہ رابیہ خاتن صاحبہ محترمہ عالمہ فازلہ حفظہ فردوس رزویہ وہ دیگر شرکت کرتے ہوئے اپنے خطابات کریں گے جلسی کے اخات ہر روز صبح گیارہ بجے سے دو بجے دوپہر تک رہیں گے جس میں زیادہ سے زیادہ دادات میں شرکت کرنے کی ذمہ داروں نے اپیل کی نندی پیٹ گرام صبح میں وارڈ نمبر دس میں بنیادی سہولیات کے فقدان پر عواب نے کیا برہمی کا اظہار وہ مسائل کے حل کے لئے کی نمائندگی نندی پیٹ گرام صبح کے نخات پر آج مسلم مخلطی صدر احمد خان و مخامی وارڈ ممبر رفی خان کے ہمراہ گاؤں والوں نے سرپنچ کو اپنے مسائل سے واقع کروایا اور انہیں حل کرنے کے لئے درخواست کی اور کہا کہ ان کی علاقے وارڈ نمبر دس میں کسی طرح کی بنیادی سہولت نہ ہونے کے سبب عوام کافی دوشواریوں سے دوچار ہیں ان کاموں کو جلس جل مکمل کروانے کا گرام صبح ذمہ داروں نے تیخن دیا تلنگنہ میں بیک واخت نو میڈیکل کالجوں کا چیف نسٹر چنرشک راو کے ہاتھ و افتتا ملکی طبی میدان میں جمعہ کو تلنگنہ میں ایک نیا ریکارڈ درج ہوا ہے نو سرکاری میڈیکل کالجوں میں ایک ہی دن کلاسز کا آغاز ہوا چیف نسٹر چنرشک راو نے کامرڈی کرم نگر کھمم جے شنکر بھپال پلی کمرم بھیم آصف آباد نرمل راجنہ سلسلہ ویخار آباد اور جنگاو آزلامی ریاستی حکومت کے ذریعے خیم کردہ میڈیکل کالجوں کی کلاسوں کا عملی طور پر ابتتا کیا وزی صحت حریشہ حکومت کے پرنسپل سگریٹی شانتی کماری کے ساتھ گئیں ایمیل ایس ایمیل سی ایم پی اور محکمہ صحت کے افسران نے اس پروگرام میں شرکت انفورسمنٹ ڈیریکٹویٹ کیس قویتہ کو سپریم کورٹ سے ملی بڑی راحت چیف نسٹر تلنگنا چنرشک راو کی دختر اور رکھنے خانوں ساس کانسل قویتہ کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت حاصل ہوئی ہے عدالت نے قویتہ کو اس مہنے کی 26 طرق تک سمن جاری نہ کرنے کی انفورسمنٹ ڈیریکٹویٹ کو ہدایتی ہے واضح ہے کہ نلنی چیمبرم کی طرح انہیں بھی راحت دینے کی خواہش کرتے ہوئے قویتہ عدالت عظمی سے رجوع ہوئی قویتہ کی درخواست پر سپریم کورٹ نے انفورسمنٹ ڈیریکٹویٹ کی ایڈوکیٹ سے ردعمل ظاہر کرنے کی خواہش کی جس پر ایڈیشنل سولیسٹر جنرل نے عدالت کو بتایا کہ انہیں کوئی اتراز نہیں اس پس منظر میں 26 سپٹمبر تک سمن جاری نہ کرنے کے عدالت نے ہدایت دی یہاں یہ ذکر بیجا نہ ہوگا کہ قویتہ کو انفورسمنٹ ڈیریکٹویٹ کی جانب سے ایک بار پھر نوٹس جاری کی گئی تھی اور انہیں آج حاضر ہونے کی ہدایتی گئی تھی واضح رہے کہ تحقیقاتی ایڈاروں کی جانب سے خواتین سے ان کے گھر میں ہی پوچھتاش کرنے اور ان خوائد پر عمل کرنے کی خواہش کرتے ہوئے قویتہ کی جانب سے پہلے سہی سپریم کورٹ میں داخل کی گئی جو زیر سماعت ہیں قویتہ اب تک تین مرتبہ ایڈی کے رو برو حاضر ہو چکی ہے ان کے خلاف ابھی تک کسی بھی طرح کے شاہد واضح نہیں کی گئے اور ایک مرتبہ پھر انہیں نوٹس جاری کی گئی ہے تلنگانہ یونیورسٹی میں یوم ہندی زبان کا انخواہ ڈاکٹر محمد عبدالخوی کا پروگرام سے خطاب شعبہ ہندی تلنگانہ یونیورسٹی میں یوم ہندی زبان کا انخواہ ہند دیواز کے طور پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ یونیورسٹی کالج آف آرٹ تلنگانہ یونیورسٹی ڈیچ پلی کیمپس میں عمل میں لائے گیا جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر محمد عبدالخوی چیارمین بورڈ آف اسٹیڈی شعبہ اردو نے شرکت کی جبکہ اس تقریب کی صدارت ڈاکٹر محمد جمیل احمد صدر شعبہ ہندی نے کی ڈاکٹر پارفتی نے چار پسند بورڈ آف اسٹیڈی شعبہ ہندی بطور مہمان عزازی شرک رہے اس موقع پر اپنے ڈاکٹر محمد عبدالخوی نے خطاب کرتے ہوئے ہندی کو ہندوستان کی سب سے بڑی زبان قرار دیا اور یہ زبان ملک کے کئی ریاست میں بولی اور سمجھے جاتی ہے اور یہ دنیا کی چہتی بڑی زبانیں جو برسغیر ہند وہ پاک اور بنگلہ دیش کے علاوہ دنیا کے کئی ممالکے لوگ عام گفتگو میں زبان کو استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالخوی نے ہندی دیورس پر روشنیں ڈالتے ہوئے بتائے کہ ہندوستان میں ہندی کو چودہ سبٹمبر انیس سو انچاس کو ملکی سرکاری زبان کر درچہ دیا گیا اور اسی تارخ کو ہندی دیورس کے طور پر منائے جاتا ہے جس کا باقیدہ آغاز سب سے پہلے انیس سو ترپن میں راشتر بھاشا پروچار سمیتی کی تجویز پر کیا گیا اس دن کو منانے کا مقصد ہندی کی اہمیت اور فرغ دینا تھا اور چودہ سبٹمبر ہندی کے عظیم شاعر راجندر سنگھ کا یوم پیدائش بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہندی نام فارسی لفظ ہند سے ماقض ہے جس کا مطلب دریا سندھ کی سرزمین اور دریائیں سندھ کے کنارے بولی جانے والی زبان کو ہندی کہا گیا ڈاکٹر عبدالخوی نے مزید بتایا کہ ہندی اور اردو لسانی اعتبار سے نہ صرف ایک ہی خاندان کی زبانیں بلکہ آپس میں مماسل بھی رکھتی ہے اور یہ زبانیں ملکی جدوجہت آزادی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہندی کی فرغ میں مشہور عدبیوں پریم چند میرا بائی کبیر امیر خسرو اور سور داس کے علاوہ دیگر صوفی سناتوں نے اپنا اہم رول ادا کیا ڈاکٹر عبدالخوی نے کہا کہ ہندوستان مختلف تہذیبوں و سخافتوں کا امتزاج اور کئی زبانیں ہندوستان میں اتحاد کا مظاہرہ کرتی ہیں اس موقع پر انہوں نے تمام ہندی دان تفقے کو ہندی دیواز کے موقع پر مبارک بات دی اس پروگرام میں صدارتی خطبہ دیتے ہوئے صدا شعبہ ہندی ڈاکٹر محمد جمیل احمد نے ہندی کو عوامی زبان خرار دی اور کہا کہ آج ہندوستان میں بسنے والے تمام افراد چاہے خوندہ ہو یا نہ خوندہ سبھی لوگ ہندی زبان سے لطفندوز ہوتے ہیں اور فرصت کے لمحات میں ہندی گانے وہ فلمیں دیکھ کر خوشی و مثلت محسوس کرتے ہیں اور یہ زبان تفری طبی کے ذریعے ملک میں ہم اہنگی پیدا کرنے اور بھائی چارے کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں ڈاکٹر جمیل نے کہا کہ ملک میں ہندی سے مطالق کافی ملازمتیں محسوس ہیں انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ہندی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اندرون ملک ملازمت حاصل کر سکتے ہیں اس پروگرام میں ڈاکٹر پاروتی چیئرمند بی او ایس شعبہ ہندی نے خطاب کرتے ہوئے ہند زبان کی آغاز و ارتخاب پر روشنے ڈالی ڈاکٹر تاہیز جز وقتی لیکچرر نے پروگرام کی کاروائی چلائی اور شکریہ آدھا کیا ڈاکٹر اشوک چوہان انیل نوین منیش شاون کمار کے طلبہ نے شرکت کی اور اساتیزہ کی گلپوشی و شالپوشی کرتے ہوئے ہندی دیوست کی مبارک بات دیتے ہوئے نئے خواہشات کا اظہار کیا زلے نیزہ آباد میں گنیش نور آتری تخارب کو پورا مند طور پر مناخت کرنے کی سی پی ستی نارائنہ نے کی تاکیت نیزہ آباد کمیشنر پولیس بھی ستی نارائنہ نے کیسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ماہ کے اٹھر تارک سے شروعنے والے گنیش نور آتری تخارب کو پورا مند طور پر انخواہت عمل میں لانے کے لیے تمام تخواہ سے تعلق اکنے والے افوام تاؤن کرنے کی خواہش کی افوام کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ ذات پات اور مذہب سے بالائی تر ہو کر تہواروں کو پورا مند ماہول میں بنانے کا از ہارکیا بات ازا سی پی ستی نارائنہ نے شہر کے روٹ میں آپ کا جائے تا لیا موسیقی 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 کارٹ پین کارٹ ایس ایسی سی سیٹیفیکیٹ اور دو عدد پاسپورٹ سائز فوٹو کے ساتھ درخواستے داخل کر سکتے ہیں اور انہوں نے سنہیرہ موقع فراہم کرنے والے بودھوں نے ملے شکل آمیر کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا آلور منڈل کے مقام پر بی آرس پارٹی سے وابستہ خائدین سی ایم ریلیف فنڈ سکیم سے منظور کردہ سی ایم آریف چیکوں کی مستحقین میں فراہمی عمل میں لائے گئی آلور منڈل کے مقام پر بی آرس پارٹی سے وابستہ خائدین ستہ غربہ سے تعلق اکنے والے عوام کو کورپیٹ ترس کے طور پر بہترین علاج و مالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحر سی ایم کئی سی آر کے جانب سے متعرف کردہ سی ایم ریلیف فنڈ سکیم سے منظور کردہ سی ایم آریف چیکوں کی استفادہ کنندگان میں فراہمی عمل میں لائے گئی اس موقع پر انہوں نے مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگنا حکومت کے چیف میسٹر کیسی آر غریب عوام کے لیے بہترین علاج و مالجہ کے لیے کورپیٹ دواء خانوں میں علاج کروانے والے مریضوں کو سی ایم ریلیف فنڈ کے ذریعے امداد کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگنا حکومت مرک بھر میں واحد ریاست ہے طبی تعلیمی امداد کرنے والی واحد ریاست ہے زچہ بچہ سے لے کر سرکاری دواء خانوں میں زجگیہ کروانے پر امداد لڑکی کے پیدائش پر تیرہ ہزار اور لڑکی کے پیدائش پر بارہ ہزار روپے کی امداد کر رہے ہیں اسی طرح سے کیسی آر کیٹ بھی توحفے میں دیا جار ہیں جس کی کسی دوسری ریاست میں نزلی نہیں ملتی انہوں نے مزید کہا کہ کیسی آر کی جانب سے مطارق کردہ سی ایم ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت ایسے افراد جو کہ ہنگامی حالات میں قان کی دواقن میں علاج و مالجہ کرانے کے بعد اپنے تمام طبعی اخراجات کے مستارف جو انہوں نے اپنے طور پر خرچ کی ہیں اس سلسلے میں امیلے کیمپ اپنی پر درخواست اپنے تمام بلوں کے ساتھ جمع کروانے کی صورت میں حکومت کی جانب سے انہیں چیف نیسٹر ریلیف فنڈ کے تحت مالی امداد فراہم کرنے کا اظہار کیا اس پروگرام میں بی آر ایس پارٹی کے خیدین کرکنان عوام نمائندے موجود تھے خداون پر دہات میں مسلم مرکز کامیٹی وہ وڈیرہ طبقے سے وابستہ سنگموں کے راکی نے آئندہ مناخد ہونے والے انتخابات میں آرمر حلقے کے بی آر ایس پارٹی امیدوار جیون لڈی کی حمایت میں متفقہ طور پر خراردات کی منظوری عمل میں لائی خداون پر دہات میں مسلم مرکز کامیٹی وہ وڈیرہ طبقے سے وابستہ سنگموں کے راکی نے آئندہ مناخد ہونے والے اسمبل انتخابات میں آرمر حلقے کے بی آر ایس پارٹی مدوار جیون لڈی کی حمایت میں متفقہ طور پر خرادات کی منظوری عمل میں لائے گئی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیراعلا کیسی آر کے قیادت و زلی بیار صدر آرمورکن اسمبلی پیوسی کمیٹی چائرمن جیون لڈی کی کامیاب نمائندگی کے سباب حلقے میں کئی ترخیاتی کاموں کو تیز افتار کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے اور امیل جیون لڈی کی کامیابیشوں کے سباب حکومت تلنگانہ کے جانب سے روبی عمل میں لائے جانے والے فلائز کی مات کے تحت تمام تفخواہ سے تعلق اتنے والے عوام کو فیضی آپ کیا جا رہے ہیں جسے مقامی زلی بیارس صدر آرمور حملے پیوسی کمیٹی چائرمن جیون لڈی کی حرکیاتی خدمات سے متاثرے اور بیارس حکومت کے تین کافی مطمئن ہیں لہٰذا انخریب منقد ہونے والے اسمبل انتخابات میں آرمور حلقے کے بیارس پارٹی کے مدوار جیون لڈی کو ووٹ دے کر بھاری اکثریہ سے کامیاب بنانے کے تعلق سے آج مختلف تپسکے سنگموں کے راکین کی جانب سے خراردات کی منظری عمل میں لانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں مقام سرپنچ کے چنہ سائنہ ایمپیٹی سی انہ گوٹ پروفین گوٹ موزے کے صدر نمیش چاری مسلم مرکز کمیٹی صدر امڈی جاوید سینئر خائب پی ناغنہ علامہ دیوہ ستانم چیئرمن سنتوش وارڈ میمبر دھرنا عبدالحکیم عبدالنائیم کریم پاشا احمد حسین مجیب احمد ابراہیم جمیل حبیب الدین عبدالواجد رضی الدین علیم فریشی نائم فریشی فیروز مولانا نظیر فرید رسول فیروز آبیت کریم ارفات حسین وہ دیگر نے شرکت کی بالکنڈو منڈل کے چٹا پور میں بیارس خائدی نے گھرگر انتخابی مہم عمل میں لائی بالکنڈو منڈل کے چٹا پور میں بیارس پارٹی سے وابستہ خائدی نے ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر آئندہ منعقد ہونے والے انتخابات میں بالکنڈا حلقے کے بیارس پارٹی میدوار ریاستی وزیر امارت و شورہ ویمولہ پرشان ترڈی کو بھاری اکثریہ سے کامیاب بنانے کے تعلق سے انتخابی مہم عمل میں لائے گئی اس موقع پر بیارس پارٹی کے خائدی نے بالکنڈا منڈل کے چٹا پور میں واقع ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر مخامی عوام کو تلنگنہ حکومت کے اختدار میں سی ام کیسی آر کی کامیاب ترین خیادت وہ ریاستی وزیر ویمولہ پرشان ترڈی کی کامیاب نمائندگی کے سبب جاری ہونے والے ترخیاتی کاموں کے علاقہ تلنگنہ حکومت کے فلاحی سکیمات کے تعلق سے شوربیداری عمل میں لائے گئی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگنہ کی عوام کے لیے کیسی آر حکومت کے زیر خیادت ریاست تلنگنہ میں تمام تفخات کی ترخی کے لیے سینکڑو فلاحی سکیمات مطارف کی گئی جن میں رائطبندو رائطبیما مشن بھگرتا کلینل اکشمی شادی مبارک آسرہ پینشن سکیم دبل پیٹ مکانات آٹوو کارزانوں کے لیے مالی مدات و دیگر کا آغاز کیا گیا ہے کیسی آر حکومت میں تمام شبیداری کی ترخی کے لیے اقدامات کیجا رہے ہیں چونکہ کیسی آر جو خود ایک انسان ہاندان سے تعلق ہوتے ہیں اور وہ کسانوں کے دکھ در سے بہتر طور پر واقف ہیں یہی وجہ ہے کہ کسانوں کی مالی مدد کے لیے رائطبندو رائطبیما اس کی مطارف کی گئی جس کی سارے ملک میں نزی نہیں ملتی رائطبندو اسکیم کے تحت کسانوں کو کاشت کاری کے باعث کسانوں کے چہروں پر خوشیوں مسئلت ہیں اور اسی طرح سے غریب عوام کی مالی مسائل کے ایک سوی کے لیے ریاستی حکومت کے جانب سے مطارف کردہ آسرہ پنشنرسکیم کے تحت معذورین مامرین بیوان تنہا زندگی گزارنے والی خواتین کو مہانہ پابندی کے ساتھ امداد دی جا رہے ہیں بالکنڈرخے میں جاری ترخیاتی کاموں سے متاثر ہو کر مبکال منڈل کے ناغم پیٹ دہاست تعلق اکنے والے مختلف پارٹیوں سے وابستہ خائدن و کارکنان کی بیارس پارٹی میں شمولیت کیسیار حکومت کے دور اختدار میں ریاستی وزیر ویمولا پریشان ترڈی کے کامیاب نمائندگی کے سبب بالکنڈرخے میں جاری ترخیاتی کاموں سے متاثر ہو کر مبکال منڈل کے ناغم پیٹ دہاست تعلق اکنے والے مختلف پارٹی سے وابستہ خائدن و کارکنان نے ریاستی وزیر ویمولا پریشان ترڈی کے ہاتھوں بیارس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو پارٹی کا کھنوا پہناتے ہوئے خیر مغدم کیا بات ازائنوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سی ایم کے سی آر کے پلائی اقدامات اور ترقیات اسکیمات سے تلنگانہ کے ہر طبقے کے لیے سہولتوں سے پور ہیں جس کی وجہ سے آج ہندوستان میں تلنگانہ ریاست نمبر ون پوزیشن پر آ چکی ہیں جہاں پر مذہب ذات پات کا بھید باوک کیے مغیر تمام برادری طبقے سے تعلق اکنے والے عوام کو تلنگانہ حکومت کے جانب سے روبی عمل میں لائے جانے والی فلائی سکیمات سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے اور ملک میں واحد ریاست تلنگانہ ہے جس نیاستر پنشن سکیم کے ذریعے مستخ عوام کو وزیفہ دیا ہے جس سے مستخن کی زندگی میں کافی حد تک تبدیلی دیکھی جا رہے ہیں تلنگانہ حکومت کے دور اختیار میں بحثیہ سی ایم کیسی آر نے اپنی ذمہ داری کو باقو بھی انجام دیتے ہوئے ریاست تلنگانہ میں کئی ترقیاتی کاموں کو تیز افتار کے ساتھ مکمل کرنے کے مقصد کے تحت فنس کی فلفور منظوری عمل میں لائے رہے ہیں جس سے منڈل سے مطالقہ موضوعات میں سی سی ڈرین کلوٹ کی تعمیر اور سی سی روڑ کی تعمیر عمل میں لائچہ رہے ہیں بالکنڈ حلقے کے بیارس پارٹی مدوار ریاستی ودر ویمولہ پرشان رڈی کو بھاری ایک سریعے سے کامیاب بنانے کے لئے خایدن وکارکنہ نے منڈل کے مختلف موضوعات میں انتخابی مهم عمل میں لائی ماندل کے مختلف موضوعات میں واقع ہر ایک گھر تک انتخابی محم عمل میں لاتے ہوئے تلنگانہ حکومت کے دور اختیار میں سی ایم کی سی آر کی کامیاب ترین خیادت و ریاستی وزیر ویمولا پریشان ترڈی کی کامیاب نمائندگی کے سبب روبے عمل میں لائے جانے والے پلائس کیمات و جاری ترخیاتی کاموں کے تعلق سے مقامی عوام کو واقف کرواتے ہوئے بیال پارٹی کے حق میں ووٹ ڈال کر بالکنڈہ لگے کے مدوار ریاستی وزیر ویمولا پریشان ترڈی کو بھاری اکثریہ سے کامیاب بنانے کے لیے خواہش کرنے کا منڈل پارٹی صدار بادم پراوین ریڈی نے اظہار کیا اور کہا کہ سابقہ حکومت کے دور اختدار میں نہ ہونے والے کئی ترخیاتی کام تلنگنا حکومت کے بہت سرے اختدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیرالہ کلوکنٹلا چننشکہ راو کے خیالت میں تیزی کے ساتھ مکمل کے گئے ہیں اور ریاستی حکومت نے عوام کی ضروریات کی تکمل کے لیے روبے عمل میں لائے جانے والے فلائس کیمات کے فوائد سے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام تفخواہ سے تعلق اکنے والے عوام کو راست طور پر مستفید کر رہا ہے تلنگنا حکومت کے دور اختدار میں کامیابی کے ساتھ روبے عمل میں لائے جانے والے فلائس کیمات کی کسی دوسری ریاست میں نظر نہیں ملتی اور ریاستی حکومت کے جانب سے نافذ کردہ اس کیمات سے ذات پات کا بہت بھاؤ کے بغیر تمام تفخواہ سے وابستہ عوام کے علاوہ مختلف برادری تفخواہ سے تعلق اکنے والے عوام کو فائدہ پہنچا جا رہا ہے جس سے ریاستی حکومت فلاو بہبود میں ملک میں نمبر ون چیف نسٹر کیسی آر بڑے دل کے ساتھ فلائس کیمات پر نہ صرف عمل آوری کر رہے ہیں بلکہ ان اس کیمات کے فوائد سے تمام تفخواہ سے تعلق اکنے والے عوام کو مستفید کروانے کے مقصد کے تحت ذمہ دار اور ددران کو متحریک کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے سطح غربہ سے تعلق اکنے والے مستخ لڑکیوں کی شادی کو آسان بنانے وہ ان کے لئے درکار اخراجات کے ادائے کی عمل میں لانے کے لئے سی ایم کیسی آر کے جانب سے متعرف کردہ کلینل لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے تحت کئی مستخ لڑکیوں کو ان کی شادی کے موقع پر ایک لاکھ اکسسولہ روپے مال اندارت حوالے کیشا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ریاستی وزریالہ کیسی آر کے جانب سے شروع کے سی ایم ریلی فن اسکیم کے ذریعے ریاست بھر میں ہزار غریبوں کی جان بچائی جا رہے ہیں اور حکومت حادثات میں زخمی ہونے والوں کو کورپیٹ ہاسپیٹل میں طبیعی مداد کے لئے مال اندارت فراہم کرنے کا اظہار کیا اس پروگرام میں پارٹی منڈل جنرل سیکرٹی پی وی دیا ساگر اسی سیکشن منڈل صدر ڈی مرلی راجو اسی سیکشن موزے کے صدر پی دیا کر شہر کے سبھاش نگر میں واقعے اس وی کالج میں جاری ٹیٹ امتحانی مراکس کا جانا کیا زلے کریکٹر راجو گاندی حنمنتو نے لیا جائزہ زلے کریکٹر راجو گاندی حنمنتو نے شہر کے سبھاش نگر میں واقعے اس وی کالج میں جاری ٹیٹ امتحانی مراکس کا جانا کیا وہ امتحانات کی نقاط کا بارک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے چیف سپر انٹینڈنٹ سے مکمل تفصیلات حاصل کی اور خوانین پر عمل آوری کرتے ہوئے سوالیہ پڑچہ وقت پر کھولنے کے تعلق سے جائزہ لیا اس مواقع پر ان کے ساتھ مختلف محکمہ جات سے تعلق اتنے والے عہد دران موجود تھے سی ایم کے سی آنے ویڈیو کانفیس کے ذریعے کامریڈی میڈیکل کالج کا کیفتتار یاستیہ سمبلی سپیکر پوچھ رام سنیوازیڈی گورنمنٹ ویب گمپا گواردن رکنے سمبلی حنمن شنڈے وہ دیگر نے کس شرکت کامریڈی میں میڈیکل کالج کا افتتار چیف منسٹر کیچنشک راو کے ہاتھوں مل میں آئے اس پرگرام میں ریاستی اسمبلی سپیکر پوچھ رام سنیوازیڈی گمپا گواردن رکنے سمبلی حنمن شنڈے رکنے سمبلی جکل سریندر رکنے سمبلی ایلاریڈی ایم کے مجیب الدین صدر نشین ریاستی اردو اکیڈبی زلے کلیکٹر جتیشو پارٹل زلے ریاستی اسمبلی سپیکر پوچھ رام سنیوازیڈی وہ دیگر موجود تھے نظام ساگر چورہ سی سینکڑو افراد پر مشتمیل ایک ریاالی نکالی گئی جو سٹیشن روڈ سے ہوتے ہوئے جائے پرکاش نارائن مجیب الدین ودیگر موجود تھے زلے کے مقام پر واقعی پول ٹیکنی کالیج میں شاندہ اکیڈبی نظام بات گورنمنٹ پولی ٹیکنی کالیج میں سابقہ طلبہ سنگم کے ذرہ اتمام انجینئرز ڈیکہ شاندہ اکیڈی کا شاندہ اکیڈبی مہمان خصوصیت طور پر شرکت کرنے والے مہش بیگالا کالیج کے سابقہ طالب علم انعرائی گلوبل کارڈینیٹر اور صدر بیگالا کرشنا مورتی فونڈیشن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کالیج میں تعلیم حاصل کرنے پر میں اپنے آپ کو خوش خصمہ سمجھتا ہوں وہ حکومت کے علم میں لاکر شہنیزہ امباد میں گورنمنٹ انجینئرنگ کالیج کے خیام عمل ملانے کے کوشش کرنے کے علاوہ گلز ہاسٹل کی عمارت کے تامری کاموں کو فلفر مکمل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا اظہار کیا اور طلبہ کو درپیش مسائل کے حل کے تعلق سے ربط پیدا کرنے کے خواہش اس پروگرام میں نپی ڈی سی ایل راپلی رویندار پرینسپل سری رام کمار سابقہ طلبہ تنظیم کے صدار بالان حرسیم لو نارائنہ ریڈی توٹر راجر شیکھر وہ دیگر نے شرکت شہر میں توفانی دورہ کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی کاموں کا آربانہ ملے بیگالہ گنش گپتہ نے کیا افتتہ نظام آباد آربان رکھنے سنبھلی بیگالہ گنش گپتہ نے شہر کے مختلف علاقوں میں کئی طرح خیاتی کاموں کا افتتہ عمل ملایا پہلے محلے کے طور پر ڈیویزن نمبر پندرہ نظام کالونی میں ایک کروڑ روپے کے لاغر سے تامر کرنے والے روڑ اور ڈرینج کے تامری کاموں کا افتتہ عمل ملایا اور دیویزن نمبر پچیس کوٹہ گلی مارک کیندریا مندر کے پاس ایک کروڑ روپے مالی تی رخم سے تامر کرنے والے روڑ و ڈرینج کے تامری کاموں کا افتتہ عمل ملایا اور اسی طرح سے دیویزن نمبر اکیس پی اینٹی ٹی اینٹ پی کالونی میں ایک کروڑ روپے کے لاغر سے تامر کرنے والے روڑ اور ڈرینج کے تامری کاموں کے علاوہ ڈیویزن نمبر بیس بینک کالونی میں ایک کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کرنے والے روڑ اور ڈرینش تعمیری کاموں کا افتتہ عمل ملایا گیا بات ازہ انہوں نے ڈیویزن نمبر بیس بینک کالونی میں دس لاکھ روپے کے مسارے سے خیام عمل ملایا گیا اوپین چیم کا افتتہ عمل ملایا اس موقع پر اربن رکھنے سنبھلی بیگالا گرنہ جگبتہ نے کہا کہ شہنے زاؤنباد میں کئی ترخیاتی کام تیز افتار کے ساتھ جاری اور مقامی افواں بنیادی سہولیات کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے ہر ایک ڈیویزن میں ایک کروڑ روپے تی یو ایف آئی ڈی سی فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کا اظہار کیا ڈیویزن ٹیلے ڈیویزن ٹیوری 20 سالہ نوجوان نے کاروبار کا جھانسہ دے کر کامریڈی کے نوجوانوں کو تقریباً دو کروڑ کا دیا جھانسہ مہکے پہ پولس نے لیا حراست میں انہیں زائد دینے کا جھانسہ دے کر راہ پرار اختیار کی جس کی وجہ سے متاثرین پولس سے رجوع ہوئے جس پر کل راہ سید لقمان شعب کے خلاف شکایت درش کروائی جس پر پولس نے گرفتار کر لیا اور مخدمہ درش کر لیا گیا مزید تفتیش جاری ہے متاثرین کی زیادہ تر تداد بیروزگا نوجوانوں کی ہے جو آمدنی کی آس میں اپنے پاس موجود رخم کو جمع کروائے تھا لیکن سید لقمان نے انہیں دھوکہ دیا متاثرین نے ان کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا بزنس کے پاسے دیئے گاڑیاں لے کے آتا تھا گاڑیاں لے کے آئے کہ کچھ بھی فائدہ دے تو تم لوگ کو تو دوست کے حساب سے پاسے دیئے مزر ریٹائیڈ اس سے ہی ہے ترافیق اس سے ہی ہے دیڑ کرو روپے لیے سب کے پاس سے ملا گی کھرکو گے تو میرا بیٹا آئے بات بات کریں گے بلکہ برے ابھی آمکہ بیٹا آیا کہ ہمارے ڈی پی ایس میں بات کریں گے بات کریں گے بات میرے کو کچھ بھی سے واسطہ نہیں ہے جو کرنا ہے وہ کر لو بلکہ برے کب سے ستا رہے آپ لوگوں تین مہنے سے ستا رہے ماحول کے تحفظ کے لیے ہر ایک شخص مٹی گنیش کی مورتیوں کی تنصیب عمل میں لانے کے زلے کلیکٹر راجیو گاندی ہنمنتو نے کی تاکیت شہر کے زیٹ پی دفتر کے پاس تلنگنا سٹیٹ پولیوشن کنٹرول بورڈ ریجنل آفیس کے ذرہت امام مفتو مٹی گنیش مورتیوں کی فراہمی پر مبنی پروگرام میں بحثیت مہمان خصوصی کے طور پر زلے کلیکٹر راجیو گاندی ہنمنتو نے شرکت کس موقع پر کلیکٹر نے کہا کہ مہوریات کے تحفظ کے لیے مٹی گنیش مورتیوں کی تنصیب عمل میں لانے کی خواہش کس اس موقع پر ان کے ساتھ مستلیف محکمی جاس تعلق اکنے والے اہد دران موجود تھے شہر کے سبھاش نگر میں واقع جی ڈی پیل کیس ایک دفتر پر اس مہا کی سترہ تارخ کو مٹی گنیش مورتیوں کی فراہمی عمل میں لائے چاہے گی سبھاش نگر میں واقع جی ڈی پیل کیس ایک دفتر پر اس مہا کی سترہ تارخ کو مٹی گنیش کی مورتیوں کی فراہمی عمل میں لانے والے پروگرام کے پیش نصر دیگر اخیدت مندو کی قصر تدار دفتر سے رجوع ہو کر پیکنگ کے مرحلے کو مکمل کیا جو کہ کیس ایک جی ڈی پیل سما براد بینڈ روشنی ٹی وی کے نام سے ملہقہ خود خصوصی پیپر سے پیکنگ کی گئی ہے اس پروگرام میں گنگت ہر خواتین عملہ کیس ایک جی ڈی پیل سما براد بینڈ کے عملے نے شرکت کی اختتام سے خب نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخیوں پر کلنگنا چیف نیسٹر کیسی آر کے ہاتھوں ریاست میں بیک وقت نو بیڈیکل کالجز کر دیتا گاما ریڈی میں بھاری پائک ریالی کا کیا گئنے خاص ریاستی اسمبلی سپیکر پوچھر رامس نوازنیلے کے شرکت ظلے میں ٹیٹ امتحان کا کامیابی کے ساتھ احتمام اس وی کالجز میں ٹیٹ امتحان کا ظلے کر دیتا ہے راجی گاندی ہنمنتو نے لیا جائزا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آل انڈیا شفر فخہ فانڈیشن کی جانت سے شہر کے مختلف علاقوں میں خواتین کے لیے بارہ روزہ جلسوں کا احتمام عوام سے شرکت کے اپن اربن ڈھکنے سمبلی بیگالا گنش گپتہ کا دورہ نظام آباز شہر کے مختلف بلدیا ڈیویزاس میں ترقیاتی کاموں کا کیا گیا تھا وہ شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا لیا جائزا انپوسمنٹ ڈیریکٹویٹ ای ڈی کی نوٹیس سے متحدہ ذلہ مل سی کے قویتہ کو سپریم کورٹ سے ملی راہت کاماریٹی میں ٹراپک ایسائے کے فرزہ نے دیا تئی نوجوانوں کو دھوکا تقریباً دو کروڑ سے زیادہ کی رقم کا اسکیاب متاثر ان کی شکایت پر مہگی میں پولتنے لیا ہراست میں آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید عبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ